حدیث نمبر 1685 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں میں نے ایک رات اپنی خالہ حضرت میمونہ کے ہاں گزاری تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت کھڑے ہوئے اور پھر کزائے حاجت سے فارغ ہو کر چہرہ انور اور ہاتھوں کو دویا پھر سو گئے پھر دوبارہ اٹھے اور مشکیزے کے ساتھ باہر تشریف لائے کموں کھولا پھر درمیانے قسم کا وضو کیا پانی زیادہ خرچ نہ کیا کامل وضو فرمایا پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے میں بھی اٹھا اور انگڑائی لی مجھے یہ بات پسند نہ تھی کہ آپ سمجھیں میرے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے پس میں نے بھی وضو کیا آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے میں آپ کے بائیں جانب کھڑا ہوا تو آپ نے میرا ہاتھ کڑا اور مجھے دائیں جانب پھیر دیا تو آپ کی رات کی نماز تیرہ رکتیں پوری ہوئی پھر آپ لیٹ گئے اور آرام فرما ہوئے تاکہ خراتے لینے لگے اور جب بھی آرام فرما ہوتے خراتے لیتے پس حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس آئے اور انہوں نے آپ کو نماز کی اطلاع کی چنانچہ آپ کھڑے ہوئے اور نماز پڑھی لیکن تازہ وضو نہ فرمایا اور آپ کی دعا یوں تھی یا اللہ میرے دل میں نور پیدا کر دے میری آنکھوں میں نور پیدا کر دے میرے کانوں میں نور پیدا کر دے میری دائیں جانب نور بائیں طرف نور میرے اوپر نور اور میرے نیچے نور پیدا کر دے میرے آگے نور اور میرے پیچھے نور کر دے اور میرے لئے نور کو عظیم بنا دے حضرت قریب کہتے ہیں آپ نے دل کے اردگرد تھات جگوں کا ذکر کیا جو میں بھول گیا پس میں نے حضرت ابن عباس صدی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے کسی سے ملاقات کی تو انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ آپ نے ذکر فرمایا میرے پٹھوں میرے گوشت میرے خون میرے بالوں اور میرے چمڑے کو نور بنا دے مزید دو خصلتوں کا ذکر فرمایا